اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شام کے بستی صوبے حمس میں حکومتی فورسز اور دائش کے مہبین شدید جھڑپوں میں اسی سے زیادہ افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں مرنے والوں میں شامی فوج کی اٹھارہ اہلکار پی شامل ہے شام میں کام کرنے والی برطانوی انسانی حقوق کی تنظیم میں کہا ہے کہ شامی فوج سمیت اتحادی افواج اور دائش کے جنگجیوں کے درمیان السخنہ کے علاقے میں گزشتہ دو روز سے شدید جھڑپیں جاری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس لڑائی کے دوران کم از کم اسی افراد مارے گئے ہیں جن میں سے تیس دہشتگرد اور اٹھارہ حکومتی فورسز کے جوان بھی شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق لڑائی اس وقت چروع ہوئی جب دائش کی جانب سے سخنہ کے مختلف مقامات میں حکومت تنصیبات پر منظم حملے کیے گئے فضائی کاروائی سے شامی فورسز کو دائش کے خلاف کامیابی حاصل کرنے میں بڑی مدد ملی ہے اور متعدد علاقوں میں شکست دے دی گئی ہے شام کے مغربی علاقوں میں دائش کا اثر برقرار ہے حالانکہ مرکزی علاقوں سے گزشتہ برس ہاتھ دھونا پڑا تھا جبکہ وہ ان علاقوں سے حکومتی فورسز پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں شام میں دوہزار گیارہ سے جاری خانہ جنگی میں اب تک تین لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد حلاق اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں شام میں خانہ جنگی کا آغاز دوہزار گیارہ میں حکومتوں کے خلاف شروع ہونے والے عرب بہار کے تحت ہونے والے احتجاج کے دوران ہوا تھا